اسلام علیکم میں ہوں تیب کشمیری آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیو بورد فیس بک چینل تیب کشمیری آج جوڈیال میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے دو گروپوں کے درمیان شدید قسم کا تصادم ہوا ہے جس میں نو افراد شدید زخمی ہیں تصادم کیوں ہوا ہے کون کون سے گروپ سے کیا وجہ بنی ہے اور جو زخمی ہیں وہ کون ہیں ان پر اس پر بات کروں گا اس پر ناظرین کو اگاہ کرتا چلوں گا کافی دنوں سے ویڈیوز نہیں بنائی تھی برطانیہ میں دیکھنے والے جو ہمارے احباب ہیں ان کی جانب سے بھی شکوش کاعیات آ رہی ہیں کہ آج کل آپ وہ ویڈیوز نہیں بنا رہے آپ کی چینل پر ویڈیوز نہیں آ رہی ہیں تو اس کی کچھ وجوات ہیں کچھ پرسنل معاملات ہیں اس لیے آج بھی ایک جو ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں ان کی بھی کال آئی ہوئی تھی جب ان کی کال بند ہوئی تو انہوں نے بھی یہی شکوہ کیا کہ آپ کی ویڈیوز نہیں آ رہی تو ان کی کال بند ہوتے ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے تو میں نے کہا یار چلو جو جن احباب کا جو شکوش کاعیات ہیں ان کو بھی دور کر رہے تھے جو واقعات ہیں آج کا جو سوسناک واقعہ پیش آیا ہے ابھی تک جو سوشل میڈیا پر صرف اتنا بتایا جا رہا ہے کہ تصادم ہوا ہے وہ سات افراد زخمی ہوئے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی سوشل میڈیا پر نہیں آ رہا تو میں نے کہا یار چلو میں خود ہی بلاگ بنا دیتا ہوں جو دیکھنے والے سننے والے ان کو پتا چل جائے کیا واقعہ پیش آیا ہے آج غالباً تین یا ڈھائی بجے کے قریب جو ہے حویلی بگال کے مقام پر دو گروپوں میں جو راجہ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور جو دونوں گروپ سے ہیں وہ آپ قریبی رشتدار ہیں اس طرح کہ لیں کہ جو سالہ بن ہوئی اور قزن وغیرہ ہیں آپس میں دونوں گروپ جو ہیں وہ آپس میں رشتدار ہیں قریبی رشتدار ہیں ایک گروپ نے معاملہ جو ہے وہ زمینی تنازہ ہے ایک گروپ نے جو ہے وہ سٹے لیا ہوا ہے زمین کے اوپر اور جو دوسرا گروپ ہے اس کی جانب سے آج وہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ کونے کی کھدائی کی جا رہی تھی جب پہلے گروپ کو پتا چلا تو یہ وہاں پر گئے تو وہاں پر تلخ کلامی ہوئی مارکٹائی ہوئی تو وہاں پر جو بندے زخمی ہوئے ان کو لے کر جب یہ تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال رڈیال میں لوگ آئے تو یہاں پر جب پھر اگٹھے ہوئے تو پھر یہاں پر دو مرتبہ جو ہے وہ تصادم ہوا پہلے دو مرتبہ تصادم ہوا جب پہلی لوگ جو زخمی ہیں تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال میں لائے گئے اس میں میں پولیس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں جو زخمیوں کو جب پہلی جو کھیپ لائے گئی پہلے دو تین بندے جو زخمی لائے گئے تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال رڈیال میں تو یہاں سے انتظامیہ نے پولیس کو فون کیا کہ یہاں پر زخمیوں کو لائے گیا ہے لڑائی ہوئی ہے پولیس پہنچے مجھے انتظامیہ نے بتایا ہے کہ جو وہاں پر لڑکے کام کرتے ہیں انہوں نے کہ پونے گھنٹے کے بعد پولیس تھانے سے ڈڈیال ٹی ایش کیو میں پہنچی ہے اور جو یہ راستہ ہے ٹی ایش کیو کا تھانے تک آپ جانتے ہیں کہ ایک کلومیٹر بھی نہیں بنتا اس سے بھی کم فاصلہ ہے تو یہاں پر پولیس جو پونے گھنٹے میں پہنچی ہے اور اس پونے گھنٹے میں دو مرتبہ تیسیل ہیڈکوارٹر اسپتال کے اندر لڑائی ہوئی جب پولیس آئی پولیس کے بعد بھی پولیس کی موجودگی میں بھی تیسری مرتبہ ٹی ایش کیوں کے اندر لڑائی ہوئی اور یہاں پر بھی اچھی خاصی لڑائی ہوئی یہاں پر بھی ایک تیسر کے سر کھولے گے بعض چند توڑے گئے یہاں پر بھی اچھا خاصہ یہاں پر انہوں نے ہنگامہ کیا ہے تو پھر جب حالات یہاں پر بھی کنٹرول سے بہر ہو گئے تو پھر یہاں سے تیسیل ہیڈکوارٹر کے جو انتظامیہ ہیں جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے جو مریض تھے جو شدید زخمی تھے ان کو میرپور ریفر کر دیا گیا ہے جو زخمی ہوئے ہیں ان میں جو ہیں وہ راج سفتر ہیں راجہ تلت ہیں راجہ ایاز ہیں راجہ ذلفقار ہیں راجہ افراز ہیں راجہ بلال راجہ زہیب راجہ روحیب اور عبدالخان یہ آٹھ بندے جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے ہیں ایک جو معمولی سے زخمی ہے جو نو افراد بتائے گئے ہیں کہ وہ زخمی ہوئے تھے ان کو جو ہے یہ آٹھ بندوں کو جو ہیں وہ میرپور ریفر کر دیا گیا ہے تو باقی جو ہیں وہ ایک بندہ جو تھا وہ یہاں ہی پہ یہ ہے یہ آپس میں رشتدار ہیں اب وہ جو سٹے لگوایا ہوا تھا وہ جو سٹے تھا وہ راجہ ظلفقاد بغیرہ ہیں انہوں نے لگوایا ہوا تھا زمین کے اوپر اور جو کومے بغیرہ کی کھدائی بغیرہ جو بتایا گیا ہے کومے کی کھدائی کروا رہے تھے وہ راجہ صفتر راجہ طلط اور راجہ راجہ بغیرہ ہے یہ آپس میں کومے کی کھدائی کروا رہے تھے اور یہ آپس میں رشتدار ہیں قریبی قزن ہیں جس کو ہم آپ اپنے زبان میں درد پوترہ کہتے ہیں وہ ہیں قریبی ایک ہی کا خندان ہے تو اس پہ زمینی جو تنازہ تھا اس پہ لڑائی ہوئی ہے اور اچھی خاصی مارکوٹ ان نے ایک جو سٹے کی ہے اسپطال میں بھی میں جب ابھی گیا دیکھنے کے لیے تو وہاں پر باہر بھی جو ہے روڈ کے اوپر جو خون پڑا ہوا تھا تو اندر بستروں کے اوپر بھی خون پڑا ہوا تو جو میری بات ہوئی ہے وہاں پہ جو اینی شاہدین تھے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہاں پر دو تین مرتبہ جو ہے وہ پہلے یہاں پر باہر بھی لڑائی ہوئی پھر اندر جا کے اسپطال کے اندر لڑائی ہوئی پھر پولیس کی موجودگی میں بھی لڑائی ہوئی یہ آج صورتحال تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں مجھے تنیجازت آپ سے پہ ملیں گے نئی ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ